حضر بشیر حافی رحمت اللہ علیہ جب تک ولایت و مارفر کے مقام پر نہیں تھے اس وقت تو بڑی آیاشی کی زندگی گزارتے تھے ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر یہ سب کچھ کر رہے ہیں شراب کے جام چل رہے ہیں رخص و سروع چل رہی ہیں ایک شخص دروازے پہ آتا ہے دروازہ بجاتا ہے لونڈی باہر نکنی جابا اس بزرگ نے کہا اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام ہے اس نے کہا آزاد ہے اس اللہ والے نے کیا کہا بزرگ کا اچھا آزاد ہے تب ہی آیاشی کی منمانی زندگی گزار رہا ہے اگر غلام ہوتا تو پھر اس طریقے سے یہ منمانی کی زندگی نہ گزارتا یہ کہہ کہ بزرگ لوٹے ہیں یہ بات کان میں پڑ گئی اور اٹھے اور اس کا دروازہ کی طرح دوڑے ہیں جب دوڑے تو بزرگ نکل گئے بات کہہ کے باندی سے پوچھا بتا تجھے کیا کہہ رہا تھا وہ شخص نے کہا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام ہے میں نے کہا آزاد ہے تب ہی آیاشی کی زندگی منمانی گزار رہا ہے اگر یہ غلام ہوتا تو پھر یہ غلاموں کی طرح زندگی گزار رہا ہے اچھا یہ کہا بس یہ جملے کی چوٹ قلبیں پڑی ہے دوڑے اس بزرگ کے پیچھے جا کے پکڑ لیا کہا کہ حضرت آپ نے کیا کہا تھا کہا کہ تم نے سنتو لیا کہا کہ نہیں اپنی زبان سے ایک دفعہ کہہ دیجئے اور بزرگ نے یہ بات کہی کہ میں نے تو کہا تھا کہ اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام ہے تو لونڈی نے کہا کہ وہ آزاد ہے میں نے کہا آزاد ہے تب ہی منمانی مستی کی زندگی گزارتا ہے اگر غلام ہوتا تو آقے کی اشارے پر چلتا بھئی یہ کہنا تھا کہ تڑک کے زمین پر گرے اور جھومنے لگے اور کہا کہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں میں اللہ کا غلام ہوں میں آزاد نہیں ہوں میں اللہ کے اپنی اس آقا کی مرضی پر زندگی گزاروں گا یہ کہنا تھا اللہ تعالیٰ نے بشری حافی کی توبہ کا قبول کر لیا بے غلامیت کے اس مقام پر فائز کر دیا کہ بڑے بڑے آقا بشری حافی کے سامنے جھکے نظر آتے ہیں